سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے بھی ملتے ہیں وہ اور مسافے کی کچھ ظاہری وجہ ہے یا اس میں کوئی غیب ہے جناب اس تعلق سے ہم مختصر اپنی معلومات ارز کہتے ہیں حضرت خضر علیہ نبینا وآلہ السلام سب سے پہلے تو لفظ خضر کے بارے میں کہ خضر عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لغت میں یعنی عربی دکشنری میں تین طرح سے آیا ہے خضر خضر اور خضر یہ آپ کا لقب ہے اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے یا نماز بڑھتے تھے وہاں اگر سوکھی گھاس ہوتی تھی تو ہری بھری ہو جاتی تھی اور آپ کا نام بلیہ بن ملکان ہے اصلی نام آپ کا بلیہ بن ملکان ہے اور ابو العباس آپ کی کنیت ہے اور ایک قور یہ بھی ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں یعنی یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام اسرائیل ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے تھے آپ نے دنیا چھوڑ کر زہد اختیار فرمایا تھا آپ ولی تو یقینی طور پر ہیں آپ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے جمہور علماء کا مذہب یہی ہے جمہور یعنی علماء کرام کی مجوریٹی معتبر مستند علماء کی مجوریٹی کا قول یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ آپ نبی ہیں اور زندہ ہیں فتا برزویہ جلد نمبر چھوڑیس صفہ نمبر چار سو ایک پر اللہ حضرت محمد رضا نے بھی یہی فرمایا ہے اور عمدت الخاری کتاب العلم بابو ما ذکرہ فی ذہاب موسیٰ جلد نمبر دو صفہ نمبر چوراسی اور پیچاسی پر علامہ علیقاری رحمت اللہ تعالی علی نے بھی یہی فرمایا ہے اور تاریخ کی سیرت کی مشہور کتاب العصاوہ فی تنییز الصحابہ حرف الخائل معجمہ بابو ما ورد فی تعمیری ہی جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو باون کے اندر لکھا ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام ہی کے حوالے ہے اور علیاس علیہ السلام خشکی میں رہتے ہیں علیہ السلام خشکی میں رحمت اللہ عنہ کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ چار نبی جن کے تو زندہ ہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے موت کا بعدہ ابھی تک ان پر پورا نہیں ہوا یعنی ابھی تک ان کی روح قبض نہیں کی گئی ہے ایسا نہیں کہ آپ حیات کی وجہ سے زندہ ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ابھی تک ان چار نبیوں کی روح قبض ہی نہیں کی ہے یوں تو اللہ تعالی کے ہر نبی زندہ ہیں جیسے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز بابو ذکر و فاتح حدیث نمبر ایک ہزار چھہ سو سیدیس پر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل ارساد الانبیائی فرابی اللہ حیون یرزق کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دی کہ وہ نبیوں کے دسموں کو کھائے خراب کرے اللہ کے ہر نبی زنہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں در منصور سور قحف آیت نمبر ساتھ کے تحت اور الاصابہ فی تمزی صحابہ میں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو باون پر فرمایا کہ نبیوں پر ایک لمحے کو اللہ تعالی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت تاری کی جاتی ہے چونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کل نفس انذائقت الموت تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر بشر ہر انسان ہر جاندار کی روح قبض کی جاتی ہے نبیوں کے بھی ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن صرف ایک پل ایک لمحے کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے امام علیہ حضرت مولانا احمد عزا رضی اللہ تعالی کا کشیر ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہیں مگر ایسی کے فقط آنی ہیں یعنی نبیوں کو بھی موت کا وعدہ پورا ہونا ہے مگر وہ ایسا ہے کہ ایک آن کے لیے ہے یعنی ایک لمحے کے لیے ہے اور اگلا شیر فرماتے ہیں کہ آ اور اسی ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہیں اور اس لمحے یعنی روح قبض کرنے کا جو قانون پورا ہوا اس لمحے کے بعد پھر نبیوں کی زندگی پہلے کی طرح جسمانی روحانی حقیقی رہتی ہے یعنی روح نکالے جانے سے پہلے کی زندگی میں اور روح واپس لوٹانے کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے خیر ان چاروں میں سے ان چاروں نبیوں میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پر تشریف رکھتے ہیں جو کہ ابھی تک ان کی روح قبض نہیں کی گئی ہے قانونی موت ابھی نہیں آئی ہے اور ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں انبیاء کرام آسمانوں پر تشریف رکھتے ہیں ان دونوں کی ابھی تک روح قبض نہیں کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے دوران عرفات میں بھی تشریف لاتے ہیں اور سال کے باقی دنوں میں حضرت علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گھومتے رہتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور چمندروں کی سیر فرماتے ہیں اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا قرآن مجید اٹھا جانے کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قعبہ شریف کا تواف کرنے کے لیے قعبہ کے پاس آئیں گے مگر قعبہ غائب ہو جائے گا صاف زمین نظر آئے گی اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی دلوں سے قرآن مٹ جائے گا یعنی حافظ قرآن بھول جائیں گے قرآن کاغذ میں یعنی جلد میں باقی رہے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح سو کر اٹھیں گے قرآن پڑھنے کے لیے کھولیں گے مگر قرآن کے حروف اٹھ چکے ہوں گے پلین پیپر وائٹ پیپر رہ جائے گا تو اسی کے بعد اسی کے اسپاس خضر علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے گی کچھ لوگ ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں بڑھاوا دیتے ہیں جاہل صوفی ڈھونگی پیر لوگ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو ولی کی فضیلت نبی پر زیادہ ہے اور ان کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے حالاکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ولی کو نبی پر بڑھانا کفر جلی ہے صاف کھلا کفر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام تو نبی ہے اور اگر احسان ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال اور گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک آزمائش ہے اس کے علاوہ یہ کہ اہل کتاب اس کے قائل ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنیسائل کا واقعہ ہی نہیں بلکہ موسیٰ بن ماثان کا واقعہ ہے اور ولی تو نبی پر ایمان لانے سے مرتبہ ولایت پر پہتا ہے تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ولی نبی سے بڑھ جائے مدارک شریف جو قرآن کی تفسیر ہے اس کے اندر ایسا ہی فرمایا ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں اور مشایخ صوفیہ صحابہ عرفان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے شیخ ابو عمر بن صلی اللہ نے اپنے فتوہ میں فرمایا کہ حضرت خضر معتبر علماء کی مجوریٹی اور اولیاء کرام کے نزدیک زندہ ہیں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملاقات کرتے ہیں بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات سال بھر ان کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بس جب حج کے دوران مکہ شریف آتے ہیں تو سمسم شریف نوش فرماتے ہیں اور ارکان حج ادا کرتے ہیں عرفات متشیف رکھتے ہیں اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب بال اتربانے کا نمبر آتا ہے دونوں حضرات یہ کام آپس میں ایک دوسرے کے لئے کرتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے بال اتارتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تفسیر خازن میں ایسا ہی فرمایا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سکندر ذلقرنین کے خالہزاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام سکندر ذلقرنین رحمت اللہ علیہ کے وزیر اور علم بردار ہیں یعنی جھنڈا بردار ہیں دنیا میں ایسے چار بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حاکم ہوئے ہیں دو ایمان والے حضرت سکندر ذلقرنین رحمت اللہ علیہ اور حضرت سلمان علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام اور دو کافر بادشاہ ہوئے ہیں نمرود اور بخت نصر اور ان قریب ایک پانچوے بادشاہ ایسے ہوں گے جو ساری زمین پر حکومت کریں گے وہ آقا علیہ الصلاة والسلام کی اولاد اور آپ کی امت میں سے ہوں گے جن کا اسی مبارک امام محمد مہدی ہے ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی ذلقان نیم کے نبی ہونے میں اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بندے تھے اللہ تعالی نے انہیں محبوب بنایا تھا ذلقان نیم نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ سام کی اولاد نوح علیہ الصلاة والسلام کے تین بیٹے تھے سام معاف کیجئے گا نوح علیہ الصلاة والسلام کے تین بیٹے ہوئے سام یافس اور حام تو انہی میں سے ایک سام ہے انہیں کے اولاد میں سے ایک شخص چشم حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی یہ دیکھ کر وہ چشم حیات کی تلاش میں پورپ پچھم کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے تو حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا مگر سکندر ذلقان رحمت اللہ علیہ کے مقدر بھی نہ تھا تو انہوں نے نہ پیا اس سفر میں وہ پورپ کی جانب بھی روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارے فاصلے طے کیے اور پورپ پچھم میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام نشان نہ رہا وہاں انہیں آفتاب یعنی سکندر ذلقانین کو سورج ڈوبتا ہوا رذر آیا خضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹر چومنا حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ثابت ہے فرمایا کہ جو شخص معظم کا یہ جملہ سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقررت عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ شخص اپنے دونوں انگوٹے چوم کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگا لے تو انشاءاللہ وہ نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھیں خراب ہوں گی خیر یہ مختصر مطالعہ ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے اور ابھی تک کی تلاش اور جس تجو کے بعد بھی ہمیں ایسا کوئی واقعہ ہے روایت نہیں مل پائی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ زندگی بہر انسان سے مصافہ ضرور کرتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ الگ الگ شکلوں میں الگ الگ انداز میں بے شمار اولیاء کرام سے بے شمار اللہ والوں سے اب تک مل چکے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے ملاقات ثابت ہے اور الگ الگ صورت و شکل میں یہ اپنے اپنے انداز میں دنیا میں کب کسی سے بھی بھی مل سکتے ایسا ضرور ہی نہیں کہ ہر بندے سے ملاقات کریں ہر بندے سے مصافہ کریں البتہ لوگوں سے ملاقات یہ کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو ہدایت فرماتے ہیں کبھی کسی کو کوئی مشوراتہ فرماتے ہیں خیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا بہتر اور زیادہ علم ہے السلام معلخیر